نحمدہو و نسلی علی رسولہی الكریم ام آباد ایک صحابی رسول آپ علیہ السلام کی خدمت میں حادر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا نے پیٹ پھیر لی دنیا نے مجھے چھوڑ دیا میرے گھر سے ریزق مال دولت سب کچھ ختم ہو گیا میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں اللہ کی نمی نے فرمایا تمہیں وہ تصویر فرشتوں کی پتہ نہیں جس تصویر کی برکت سے ساری کی ساری مخلوق کو اللہ جل شانہو روزی پہنچاتے ہیں روزی دیتے ہیں اللہ ان کے لئے روزی کے فیصلے فرماتے ہیں وہ تمہیں یاد نہیں وہ تمہیں پتہ نہیں اے میرے صحابی تو اس تصویر کا طلوع فجر کے وقت احتمام کر دنیا زلیل ہو کر ہاتھ جوڑ کر تیرے پاس آئے گی اور وہ تصویر کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی استغفراللہ اس میں اکثر لوگ گلتی کرتے ہیں کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہی پہلے پڑ جاتے ہیں اور سبحان اللہ و بحمدہی بعد میں پڑتے ہیں حالانکہ سبحان اللہ و بحمدہی پہلے ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہی یہ بعد میں ہے اور پھر آخر میں ہے استغفراللہ یہ وہ تصویر ہے وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے سات دن اس کا احتمام کیا دیکھیں یقین کی بات ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا زلیل ہو کر ریزق بارش کی طرح برسے گا فرشتیوں کی تصویر تو کر ساری دنیا کی جو مخلوق ہے اس کی جو تصویر ہے اس کا تو احتمام کر ریزق بارش کی طرح برسے گا اب اس صحابی نے صرف سات دن اس کا احتمام کیا اللہ جلل شانہوں نے ریزق کے دروازے اس کے لیے ایسے کھول دیئے وہ صحابی حادری خدمت ہوا اے اللہ کے رسول اللہ نے اتنی مہربانی کر دی ریزق کی اتنی فروانی کر دی کہ کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں ایک روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ میں بھر بھر کے تقسیم کر رہا ہوں پھر بھی ختم نہیں ہو رہا مفہوم عرض کر رہا ہوں میں بھر بھر کے تقسیم کر رہا ہوں پھر بھی ختم نہیں ہو رہا کہ جو بندہ اس صورت کا احتمام کرے گا محرم کے آنے سے پہلے پہلے جو کرے گا اسلامی سال کی ابتداء شروع کرنے سے پہلے پہلے جو اس کا احتمام کر لے گا بعد میں کرے نفع سے خالی نہیں جو پہلے کرے گا انشاءاللہ تعالی اللہ سارے سال کے رزق کا انتظام فرما دیں گے سارا سال اس کو رزق کی تنگی پیش نہیں آئے گی سارا سال اس کو مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا سارا سال اس کی جیو خالی نہیں ہوگی اس کا احتمام کریں پھر سن لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفراللہ دعاویں بیاد رکھیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دعاویں بیاد رکھیں